اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی جی میں بلکل سوال پوچھنا چاہ رہی تھی پرسٹ او فول میں آج بہت عرصے بعد میں نے اقبال کا پاکستان کیا کچھ زندگی کے بھرمان نے مجھے اس تحصول جا کے کر لیا تھا کہ میں بلکل اپنی ذات سے بھی ارہتا ہوگی تھی اور ان چیزوں سے انسان اپنی ذات سے دور جاتا ہے تو ان تمام کنسپٹ سے اور ان تمام سوالوں سے اور ان تمام جوابوں سے بھی دور چرا جاتا ہے آج میں نے جب آن کیا تو ٹوپک تھا توحید اور خوف وحدانیت کی مجھے سکر ایک سوال ہے کہ وحدانیت کے اقرار سے تو خوف کا شائعبہ رہتا ہی نہیں ہے جیسے کہ جہاں اویر نے بہت مفصل طریقے سے اس پر بات دسکرس کی ہے کہ خوف جس صرف وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے تو اس اقرار وہ ہمیں خوف کی تمام سرحدوں سے ازام کر دیتا ہے پر میرے ذہن میں ایک اور بات بہت زیادہ شدت سمجھے پنچ کی کہ ایک خوف وہ بھی ہوتا ہے جو صرف چیزوں کے اقرار کرنے سے ہمیں روکتا ہے مطلب اگر آپ کو اندازہ ہوں کہ مطلب کوئی بھی ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب ہمارے خود کے پاس ہوتا ہے پھر ہم وہ کبھی بھی جواب دلاش نہیں کرتا وہ کبھی بھی جواب خود سے پوچھتے نہیں ہیں جو کہ ہمیں در ہوتا ہے کہ جب ہمیں وہ جواب مل جائے گا تو ہم وہ جواب اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے تو اسی حساب سے واحدانیت کی امپلیمنٹیشن بھی ہماری زندگی میں آتی ہے جب ہم اب واحدانیت کی امپلیمنٹیشن ہم لوگ لفظی کلمہ تو بہت سرففخر سے انچہ کر کے بول سیں پھر جب اس کی امپلیمنٹیشن کی اس کی صحیح معنیوں میں اقرار ہوگی اور اس کی جب اس کو جو اصل حقیقت میں ہمیں واحدانیت کی بلندیوں سے آشنا کر سکتا ہے وہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو ہمیں خوف آ جاتا ہے کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن ڈیریکٹ ہمارا ٹاکرا کرواری ہوتی ہے ہماری معاشی جو پرابلمز انکاؤنٹر کرتی ہیں ان سے ہمارے اپنے اندر جو اتنے بڑے قسم کے ڈیمنز کھڑے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سامنا کروا دیتی ہیں اور جو ٹوٹل ہمارے فاملی کی جو پوری باؤنڈیش ہوتی ہیں سب کچھ اتنا کچھ اتنی کچھ پرابلمز انکاؤنٹر ہو جاتی ہیں کہ انسان پھر صرف اقرار کرنے سے ہی دور بھاگتا ہے انسان صرف ان چیزوں سے ہی درتا ہے اس خوف کو دور کر کے پھر اقرار کیسے کیا جائے آزادی کے طرف بڑھنے کے لیے بھی تو خوف ہوتا ہے اس خوف پر کیسے کا ہو پایا جائے شکریہ آپ کا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کی سٹوڈنٹ ہی کوئی لگتی ہیں یہ ہمارے اتنا جامعہ ان کی سوچ ہے ماشاءاللہ ہمیں اتنی امید ہوتی ہے اگر ہماری نوجوان نسل اس طرح کے سوال پہلے بھی اس طرح کے بہت انٹینس سوال اللہ کا کرم ہے اس قوم میں کیسے بچے موجود ہیں دیکھیں انہوں نے سوال بڑا خوبصورت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار مکہ سے کہا کرتے تھے قل لا الہ الا اللہ تفلہو تم کہو لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کرو فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اتنی بڑی بشارت ان کو تھی لیکن وہ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ پاتے تھے اٹک جاتے تھے رک جاتے تھے کیوں بات بالکل ٹھیک ہے وہ یہ حیرانے کہیے ان کو اس کا مطلب معلوم تھا اس کا مطلب یہ تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونا پھر اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ جیسے یہ آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں آپ کو ہر بت توڑنا پڑتا ہے یہ آپ کے آس پاس پھیلے ہوتا ہے اور یہ خوف انسان کا کہ میں اپنے چاہے پتھر اور لکڑی کے بت ہوں چاہے اپنے کیریئر ہے اپنا کاروبار ہے اپنا حرام رزق ہے اپنی جو میں نے خاندان کو اپنی گدی کو اپنے روپے پیسے خاندان نسب کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے یہ سارے بت مجھے توڑ کر رنگ و نسل سے نکل کر توہید کے اللہ کے رسول کے ایک راستے پر آنا پڑے گا یہ مشکل کام ہوتا ہے اور یہ سوائے اللہ کی توفیق کے پاسبل نہیں ہے اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری موجودگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے ابو جہل اور ابو لہب تھے جو ان کی موجودگی میں مسلمان نہیں ہوئے اس کے باوجود ہے خود حضور ان کو دعوت دیتے تھے اس کے لئے خاص اللہ کا فضل چاہیے کیونکہ اللہ کا فضل اگر نہ ہو تو انسان پر اس ہدایت سچائی کو جاننے کے باوجود اس کی طرف قدم نہیں اٹھاتا کفار کو رزیسٹ کرتا ہے کفار کو اچھی طرح معلوم تھا ہم مسلمانوں کا بھی یہی پرابیم ہمارا آج کل یہی علمی آئے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم اپنے خداوں کو توڑنا نہیں چاہتے جو ہم نے بنائے ہوئے ہم نام سے توہید کے نبات کرتے ہیں لیکن توہید کے اثرات ہمارے وجود پر اس لئے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک حویس چھپ چھپ کہ جس نے ہمارے سینوں میں تصویریں بنائی ہوئی ہیں خوف کی وجہ سے دوبارہ وہی بات ہے دیکھئے قرآن میں ہم حیران ہوتے ہیں اور اقبال نے جس طرح اس کو کوٹ کیا ہے اتنا خوف کا ذکر کیا گیا ہے اتنی جگہوں پر ایک جگہ کیا اللہ تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو پھر اقبال آگے شیر کہتے ہیں کہ اے ملت جو غم کے قید خانے میں گرفتار ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے لا تحضن اس سے سبق سیکھو لا تحضن یہ وہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن میں موجود ہے کہ جب حضور حضرت عبو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں جا کے وہ ایک غار میں بیٹھے ہوئے ہیں مکڑی نے جالا لگا دیا ہے کبوتری نے انڈے دے دیا ہے کفار دروازے تک پہنچ گئے اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اس وقت حضرت عبو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا لا تحضن ان اللہ مانا گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اب یہ جو پیغام حضرت عبو بکر صدیق کو دیا گیا اس سے ہوپلس سیچویشن تو نہیں ہو سکتی کائنات میں اب ہماری اللہ کے فضل سے پاکستانیوں کہ وہ حالت تو نہیں ہے اور بلیو کرنے والے کے لیے اس سے زیادہ ہوپفل سیچویشن کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب بلیو کرنے والے کے لیے یہ تو ہے اس حضور کے جملے نے اس حضور کی بیان مبارک نے کیا کیا اس سبق نے صدیق کو سچا بنا دیا وہ مضبوط ہو گئے محکم ہو گئے اور اس نے ان کو سرمست بنا دیا یعنی وہ عشق میں مستی میں آگئے کہ اب اللہ ہمارے ساتھ ہے اب کون ہمیں کرنے والا ہے اور اس امت سے ملت سے اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ حضور کی اس بیان سے سبق حاصل کرو لا تحضن ان اللہ مانا کبھی مایوس ہونا کبھی خوف میں مبتلا مت ہونا دکھ میں مت مبتلا ہونا اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو ملائکہ ہو نبی ہو جس کے ساتھ مومنین کی جماعت ہو تو ظاہری حالات کی مشکلات اور پریشانی سے ظاہری طور پر کتنے بھی ہوپلس سیچوئیشن کیوں نہ ہو جائے یار اللہ کے فضل سے پاکستان کو کبھی اتنی ہوپلس سیچوئیشن تو کبھی نہیں ہوئی جتنی اس وقت حضور اور عبقر صدیق کے ساتھ تھی ایک غار کے اندر ہیں ٹراب ہو گئے ہیں کفار دروازے تک پہنچ گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت فرما رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اس نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بنا دیا تو یہ جو میسج ہے کہ اگر کسی قوم نے اپنی پولیسیز اپنی سٹریٹیجیز اپنی ملٹری سٹریٹیجی اپنے اکنومک پولیسیز فیر پہ خوف پہ بنیاد رکھ کے کی وہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی ہماری ستاری پرابلم یہی ہے ایک غلام اور ازاد کا فرق یہی ہے کہ غلام کو آپ پنجرے سے نکال کر کھلے میدان میں بھی چھوڑ دیں وہ ڈر کے ہمارے زندگی گزارتا ہے وہ ہر وقت اس خوف میں ہوتا ہے ہم وہ غلام ہیں جن کو پنجروں سے نکال بھی دیا ہوئے لیکن ہم پھر بھی ازاد نہیں ہو سکے ہمارے ذہن فکریں غلام میں ہیں اور غلام بھی خدا کے غلام نہیں ہیں ہم لوگ کفر و تاغوت کے غلام بنا دیے گئے ہیں ہماری قوم کو اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکرسی سے تم نکلے تو تباہ ہو جاؤ گے جمہوریت تمہاری زندگی کا واحد راستہ ہے تم سود اور ربا کے ایکنومک سسٹم سے نکلے تو تم بھوکے مار دیے جاؤ گے ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے تم گلوبل زائنسٹ کنٹر لوگ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے کچھ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے آپ بڑے بڑے لوگوں سے بات کرو پاکستان کی عزت اور عبرو کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں یہ پالسیز بنانی ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے امریکہ مانے گا نہیں امریکہ راضی نہیں ہوگا امریکہ ہمیں تباہ کر دے گا اللہ کی پناہ ان کا خدا امریکہ ہے اللہ نہیں ہے ان کا کلمہ انہوں نے یہ بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں سوائے امریکہ کے ناؤزو بللہ کیونکہ جب یہ بات توہید مضبوط ہوتی ہے انسان کے وجود میں تو کیسے ممکنے کے انسان کیونکہ ہمارے بڑوں نے تو رومن اور پرشن امپائرز کی پرواہ نہیں کی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس اس وقت دو سوپر پاول سے ٹکرائے جا کے پھر چائنہ تیسری تھی جس سے ٹکرائے جا کے جو پرسرار لوگ تھے یہ غازی تیرے پرسرار بندے تھے جنہیں اللہ نے بخشا تھا ذوق خدای تو خدای ذوق جب پیدا ہوتا ہے آگے اقبال کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا پر یقین ہے تو غم سے ازاد ہو جاؤ تمہارے نفع اور نقصان سے ازاد ہو جاؤ اگر خدا پر تمہیں یقین ہے یہ ممکن نہیں اللہ کا عذاب ہے کسی قوم پر کہ وہ اس کو خوف اور دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے جب اللہ کسی قوم کو خوف اور دکھ میں مبتلا کرتا ہے مایوسی میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور جب اللہ کسی قوم ہوپلس سے ہوپلس سیچوئشن ہو اگر اس میں کوئی شیر مرد کھڑا ہو کہ کہے اللہ اکبر بھی کوئی اسمان نہیں گر گیا یا تو پوری قوم اس کے ساتھ اکٹی ہو جاتی ہے غزوہ ہنین کے موقع اوپر جب پوری مسلمان فوج بکھر گئی اور کفار نے چاروں طرف سے سرپرائز ایمبوش کیا مسلمان آرمی پہ اس وقت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سٹینڈ لیے ہوئے آخر میں جھنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور کوئی مسلمانوں میری طرف آؤ اس ہنین کے کرائیسس میں بڑے بڑے صحابہ بکھر گئے اس اچانک ایمبوش جو ہوا ہے حضور was standing and everybody flocked around him اور پوری امت جمعیت مسلمان regroup کر کے counter attack کر سکے again ساری زندگی میں حیاتی طیبہ میں آپ کو لاکھوں مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک آدمی last man standing becomes the leader اور وہی کہے کہ few individual change the course of history you see my father was an army officer میں ان سے battle experiences پوچھتا تھا میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے and he says وافسز ہوتے ہیں جو mad brave ہوتے ہیں جنونی دیوانے اور literally پورے brigade کو پورے unit کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں ان کے حوصلے کو دیکھے دوسروں کو حوصلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ جنونی لوگ تھوڑی ہوتے ہیں بہت تھوڑے کیونکہ جب کہا گیا ہے اِذَا جَا نَصُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَاِ تَنَّاسِ يَتْخُرُونَ فِي دِينِ الْاِفْوَاجَ تو لوگ تو فتح کے بعد فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے تو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب لے کر آتے ہیں جنونی دیوانے انقلاب ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی لے کر آتے ہیں اور یہ انقلاب بھی تھوڑے لوگ ہی لے کر آیں گے چاہے وہ اس وقت تعداد میں کم ہے لیکن انشاءاللہ یہ تعداد بڑھے گی